اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سے پہلے سے ہوگئے اے آئی ایو ایو انفو کی ایک اور انسٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے مگر اکثر لوگ جو ریزلٹ آنے کے بعد مسٹیک کرتے ہیں اور ان کا ایک سال پورا زائع ہو جاتا ہے تو مسٹیک آپ لوگ نہ کرو اس لیے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس ویڈیو میں میں آپ کو تقریباً ریزلٹ کے بعد پیش آنے والی تمام صورت سے آگار کروں گا نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گے کہ ری اپیئر کیا ہوتا ہے فیل کیا ہوتا ہے کیا لیٹیٹ کیا کریں اور ریزلٹ لیٹ والے کیا کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہی میں سب سے پہلے آپ کو علامہ کبال اپن یونیورسٹری کی ویب سیٹ پر لے کر جا رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگا آپ نے ریزلٹ سیکشن پر کلک کرنے ریزلٹ سیکشن پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جیسے کہ کمپلیٹ ہسٹری اور پرویجنل ریزلٹ کارٹ ٹھیک ہے آپ کو یہ والا ریزلٹ کارٹ شو ہونا شروع ہو جائے گا کمپلیٹ ہسٹری میں کمپلیٹ ہسٹری میں آپ کا جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی آپ نے جو پیپر دیا ہوں گے تمام آپ کے پاس ہوں گے لیکن پھر بھی جیسے ہی آپ ڈگری کے لیے اپلائے کرو گے آپ کو ڈگری نہیں ملے گی اگر آپ نے کریڈٹ اور پورے نہ کیا ہوں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ پوائنٹس جو ہیں میں نے لکھے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں پہلا ہے چیک یور کورس کریڈٹ اور یعنی کہ آپ نے کورس کورڈ اپنی چیک کرنے اپنے کریڈٹ اور چیک کرنے ہیں اس کے مطابق کہ آپ نے کیا کریڈٹ اور کپلیٹ کیے ہیں یا نہیں اب یہ زیادہ تر تو بی اے بیچرس اور ماسٹر دونوں میں ہی یہی چیز ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو جس ماسٹر کا بی ایڈ کرتا رہا ہوں رین ایڈsters ـات کر کیا ہوں تو آپ باقی کو بھی سہر میڈ آج � کہ آپ نے پروگررم پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پروگررم پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے بی ایڈ برکلک کڑنے کے بعد بی ایڈ یا آپ کا جو بھی پروگرام ہوگا جو بھی پرکرام ہوگا آپ نے اس پر کیلک کرنا ہے شئر open جسٹ آپ کو بھی ایڈ کہ بتا رہا ہوں سورو نیٹشوں کیzep表示 سے آج ٹھیک ہے میں آپ کو بیٹ 1.5 یا جو بھی آپ کو پروگرام ہوگا آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اس کے پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے آ جانا ہے سکرول ڈاؤن کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہو ونگو 54 کریڈ اور کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب کریڈ اور آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوگی کہ یہ کریڈ اور کیا بلا ہے اور یہ کیا چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو کریڈ اور ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھائی کرتے ہو تو اس کے کچھ کریڈ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جیسے پہلے سمسٹر میں آپ نے کورس کورٹ بڑھنا تھا 13010203040506 ان میں سے کوئی ایک آدھا کورس آپ چینج کر لیتے ہو یا ایک کورس ہم غلطی سے ہم کسی اور کوئی بندہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہم 8606 کو دو دفعہ بلائے کر دیتے ہیں دو دفعہ پاس کر لیتے ہیں ان سب میں تو ہم نے اس کے مطابق ویبسائٹ کے مطابق اپنے ریزلٹ کو میچ کرنا ہے کہ ہمارا کوئی کورس کورٹ ڈبل تو نہیں ہو گیا کیا ہمارا کوئی کورس کورٹ ڈبل لین کے علاوہ بھی ایک سر لوگوں کو یہ میں نے دو تین لوگوں سے ایک دفعہ یہ دیکھا ہے لوگوں نے میری سپونٹر کیا ہے کہ ان کی کورس کورٹ ڈبل ہوئے ہوئے ہیں تو آپ نے ویبسائٹ پر کھول لینا ہے اور آپ نے سمسٹر فرسٹ کے اوپر آپ نے کیا اس کے مطابق آپ نے اس کو ٹک کرتے جانا ہے یہ یہ میں نے پڑھ لیے ہیں اب سیکنڈ میں وہ کہتا ہے سپیشلائزیشن ایریا اب یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ایشو آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ بچوں نے دو دفعہ ایک کورس کورٹ کو پڑھا ہوتا ہے تو آپ نے سپیشلائزیشن کے جو کورٹ نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے چار ڈیفرنٹ سپیشلائزیشن کے جو کورٹ ہوں گے وہ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں آپ نے اس کے مطابق کلک ٹک کر دینا اور اگر آپ نے ایک سمسٹر میں نہیں پڑھا دوسرے سمسٹر میں آپ نے اس کو پاس کر لیا فیل ہونے کے بعد تو اس کو بھی آپ ٹک کر لوگے ٹھیک ہے اب اگر فار ایکزمپل ٹھیک ہے میں پھر آگے آپ کو یہ کلیر کرتا ہوں تھرے سمسٹر میں ایسے ہی آپ لوگوں کے ہوں گے تو آپ نے 8608 کو دیکھنا ہے ساتھ ٹائٹل کو نہیں دیکھنا جیسے ٹیچنگ پریکٹس بندہ ادھر بھی آپ نے پڑھا ہے اور یہاں بھی بھی ٹیچنگ پریکٹس پڑھا ہے تو اکثر مسٹر کی ہوتی ہے کہ ٹیچنگ پریکٹس سیکنڈ کا کورٹ جو ہوتا ہے فرسٹ کی جگہ پھر لے کے دیتے ہیں 8 اور 7 کا فرق کی ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے تو مسٹر کی ہو جاتی ہے کہ وہی بچے دوبارہ اور اسی کوڈ کے ساتھ پیپر دے دیتے ہیں تو آپ نے کوڈ کو بھی منشن کرنا ہے 8608 آپ نے کلیئر کیا آپ نے اس کے مطابق یہاں پر ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر سیکنڈ جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے پہلے تو یہ چیز چیک کر لینا ہے کہ آپ کے تمام کورسز کلیئر ہیں اب کورسز کلیئر ہو گئے آپ پر ٹھیک ہے اب نیکسٹ کام کیا آئے گا آپ لوگوں کا کہ آپ نے جیسے یہ ٹک کر دو گے تو آپ سکون سے مزے کرو آپ کا ڈی ایم سی ایشو ہو جائے گی ڈی ایم سی میں کوئی فیز کوئی ایشو نہیں ہوگا اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا فر ایکزمپل کوئی ایک آدھا پورس فیل ہو گیا تھا آپ کا سیکنڈ سمسٹر میں جیسے کہ آپ کو میں یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ پہلے سمسٹر میں آپ کا 8601 سمجھو فیل ہو گیا آپ نے نیکس سمسٹر میں فیل نہیں ری اقزام ہو گیا آپ نے پیپر نہیں دیا اب پیپر نہیں دیا تو وہ کیا ہوگا وہ اگلے سمسٹر کے ساتھ آ جائے گا اور اگلے سمسٹر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے پیپر دے دیا اب آپ ڈی ایم سی کا ویٹ نہیں کرو گے کیونکہ ڈی ایم سی آپ کو تب تک ایشو نہیں ہوگی جب تک آپ 8601 کی فیز پیر نہیں کرو گے میری آرریڈی یوٹیوب چینل پر ری اپیر کی ویڈیو میں نے اپلائے فور ڈگری ٹھیک ہے ری اپیر فیز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگی ری اپیر کی فیز کی میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس لنک پر کلک کر کے اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو انشاءاللہ میں لنک پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے مطابق ری اپیر کی آپ کی جتنی بھی فیز ہوگی آپ نے اس کو پیہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ری اپیر کی آپ لوگوں نے فیز پیہ کر دی ہے اور پھر آپ نے ری اپیر کے تقریباً تو آپ نے ڈگری کا ڈی ایم سے کا سٹیٹس چیک کر لوگے سٹیٹس چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ریزلٹ سیکشن پر آنے اور پرویجنل ریزلٹ کارڈ پر کلک کرنے اس پرویجنل ریزلٹ کارڈ اور باقی یہ تین چاروں ریزلٹ کارڈ میں فرق کی ہوگا کہ پرویجنل ریزلٹ کارڈ کے نیچے آپ کو ٹوٹل نمبر شو ہوں گے اور آپ کے نیچے کنٹرولر کے سائن بھی ملیں گے لیکن جو پریویس ہسٹری ہے یہ ریزلٹ کارڈ پر آپ کو جو ہے وہ نمبر بھی شو نہیں ہوں گے آپ کے ٹوٹل نمبر اور کنٹرولر کی سیکنیچر بھی نہیں ہوں گے اگر آپ کو پرویجنل سٹیفیکیٹ شو ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر پر پرویجنل ریزلٹ کارڈ آ جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پرویجنل یہ شو نہیں ہوتا آپ کے سارے دوستوں کو یہ شو ہو رہا ہے تو آپ کو ڈگری کیلئے اپلائی کرنا ہوگا یا پھر آپ وہ اپنا سٹیٹس چیک کرو گے اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ فیل ہو جاتا ہے تو آپ نے نیکس سمسٹر کیلئے اپلائی کر رہا ہوتا ہے سمپل کس طریقے سے کہ آپ نے جو ہے وہ ایڈمیشن آن لائن ایڈمیشن فارم ایڈمیشن فارم پر ہم جس طریقے سے اپلائی کرتے تھے ہم نے باقی سارے کوڈ سیلیکٹ کرتے تھے اب ہم جسٹ ایک کوڈ سیلیکٹ کریں گے انشاءالہ میں آپ اس کے مطابق بھی آپ کو ایک سیپریڈ ویڈیو بنا کر دوں گا اور آرریڈی اپلوڈ بھی ہے فیل سے ریلیٹڈ اپلائی فور نیو ایڈمیشن اگر آپ لوگ نیو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو سب سے پہلی چیز اپنی یہ کمپلیٹ ہسٹری والا جب تک آپ کا یہ شو نہ ہو آپ نیکس کسی بھی اگزام کے لیے اپلائی نہیں کرنا کیونکہ آپ کا جو ہے وہ بعد میں ایشو بن جائے گا تو آپ کا آپ کی فیس زائع ہو جائے گی اس کا یہ تقریباً دس دن کم سے کم دس دن ہیں دس دن کے بعد یہ آن لائن ویب سائٹ پر شونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی فیس نہ پینڈنگ ہو اپلائی فونیو اندین ری چیکنگ بسٹیک اچھا ری چیکنگ کی مشٹیک بچے یہ زیادہ تر سٹودنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اور اگر بیشک اسائیمنٹ میں فیل ہو یا دوسرے پیپر میں تو وہ پیپر کی ری چیکنگ کے لیے اپلیکیشن دے دیتے ہیں لیکن پیپر کی ری چیکنگ کی جو اپلیکیشن وہ کمپلیٹ پروسائز ہوتی ہے ایک سے دو مہینے کم سے کم لگ جاتے ہیں اور دو مہینے بعد کیا ہوتا ہے اگزام بھی آ جاتے ہیں تو وہ اگزام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے تو یا ری اپیر آ گیا ری اپیر میں پاس ہو جاؤں گا میرا تو پیپر میں زیروں نمبر شوک ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اگر آپ کے پیپر اس ٹائم آ جاتے ہیں اور آپ کو رول اپس ری پیشو ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ری اپیر کے پیچے نہیں جانا آپ نے جس جو ہے وہ پیپر پاس کرنا ہے اور جو ری اپیر کا کیس ہوگا وہ بات میں آپ دیکھ سکتے ہو ریزلٹ کریکشن کی مسٹیک اکثر لوگ ریزلٹ کریکشن کی مسٹیک کی چکروں میں آگے اپلائی کر دیتے ہیں تو جب تک آپ کا ریزلٹ کریک نہ ہو آپ آگے اپلائی مت کرو ڈیفرنس بیٹوین ریزلٹ کارڈ اور ڈیم سی یہ میں آرہیڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ڈیم سی کے نیچے جو ہے وہ آپ کے جیسے پرویشنل سیٹیفکیٹ ہے اس کے نیچے آپ کو ٹوٹل مارس اور کنٹرول کے سکنیچر ملیں گے جبکہ ہسٹری میں آپ کو کنٹرول کے سکنیچر نہیں ملیں گے جب تک آپ کا پرویشنل نہ آئے آپ کسی بھی جگہ آگے اپلائی مت کرو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ری اپیر کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آرہیڈ میری ویڈیو اپلوڈیڈ ہے کہ آپ میں آن لائن ویڈی اپیر کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور جو ہے وہ اگر آپ کے کورس کور جن کی ورک شاپ ہوتی ہیں جس جیسے کہ 8607 ہے یا کوئی بھی اور پورڈ ہے جس کی ورک شاپ ہوتی ہے ان کے پیپر وغیرہ نہیں ہوتی یا پھر تھیسز ہوگا رہا ہوتا اس کا ری اپیر نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو فریش اپلائی کرنا پڑتا ہے اور فیل کے لیے کس طریقے سے ہم نے آپ کو میں ایک سپریٹ ویڈیو بناوں گا اگر آپ میرے چانلے یا یہ انفو پر نہیں ہو تو سبکرائب لازمی کرو گے ویڈیو کو لائک لازمی کرو گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولو گے اور ری ورک شاپ کی بھی آرڈی میرے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ ورک شاپ اگین کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اگین ایک اور ویڈیو شیئر کر دوں گا ورک شاپ سے ریلیٹڈ تو چلان کس طریقے سے بنانا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو پھر بھی میں آپ کہو گے تو کمنٹ ورکس استعمال کا تو مجھے بتاؤ گے کہ آپ کو چاہیے تو میں اگین بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا ٹھیک ہے گوڑ لک فور یور فیچر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو گے یہ مجھے دو تین لوگوں نے کمنٹ کی تھی کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے شیئر کروں تو میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ناو کمنٹ کے کچھ آنسر دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرا ایمیسی سوشیالوجی سوشیالوجی کا لاسٹ پیپر تھا اسائیمیٹ کے مارکس ایڈ اگر اسائیمیٹ کے مارکس ایڈ نہیں ہوئے تو آپ سب سے پہلے کمپلینٹ کرو ریٹین اپ یعنی کہ اگر آپ کے پاس پروف ہے کہ ٹیچر نے سائن کر کے دیا ہوا ہے وہ سکتا ہے کہ کسی سے ڈیٹا انٹری میں غلطی ہوئی ہو اور اگر ٹیچر نے فیل کر دیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہاں کہتے ہیں ہلپ میں کیا میں نے آپ ریپلائی کیا آپ ایمیل آئی ڈی پر یا فیس بک پیج پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد السلام علیکم سر آواز کلیر ہے جو ڈیٹا دکھایا ہے آواز جب آپ کو پہلے میں نے کہا ہے کہ میرا تھوڑا سا لیپ ٹوپ کا ایشو ہے ہے اسی وجہ سے میری آواز کلیر نہیں ہوتی اور ویڈیو کی قوالیٹی آپ انکریز کر لوگے تو انشاءاللہ آپ کو میری آواز کلیر سنائے دے گی آہ 2.5 ڈیٹا اس کا ریزرڈ ویڈین ون ویک انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گا ایم اے سپیشل ایڈوکیشن کا ریزرڈ بھی ہوفل جلدی ہی ہے کیونکہ ریزرڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد ویب سیٹ جو ہوتی ہیں وہ بند کریں ٹھیک ہے رائٹ ناو سائٹ کے بارے میں بتا دوں ویب سیٹ کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ ویب سیٹ جو ہے وہ کرنٹلی ڈاؤن ہے ڈیو ٹو اپ گریڈیشن تو جو لوگ آپ آن لائن سائن اپ کر رہے ہیں تو وہ کچھ ٹائم ویڈ کریں جیسے ہی ویب سیٹ کا ایشو ریزولو ہوگا وہ اسائیمنٹس بھی اپلوڈ کر پائیں گے اور اپنا جو ہے وہ اب اس سے ریلیٹس بھی ایک گوڈ نیوز اور بیڈ نیوز دونوں ہیں شیئر کروں گا کہ یہ اس ٹائم کیوں یہ اپ گریڈ ہو رہا ہے اور کیا چیزیں اپ ڈیٹ ہونے والی آپ لوگوں کے لئے اور کیا ٹینشن والی بات ہے تو پلیز سبکرائب لازمی کرو آپ بہت بہت کیا رکھنا ہے ٹیک کیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی